اپنے جسم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں اندر سے کون سی چیز کتنی کونٹی میں اور کب کھائیں گے تو ہمارے جسم کو اس کا فائدہ ہوگا نمبر ون بادام بادام آپ کی باڈی میں اتنی طاقت دیتی ہیں کہ یہ پوری پوری پنجیری کا کام کرتی ہے لیکن کتنے بادام کھائیں گے تو ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا ڈاکٹرز کے مطابق اگر ایک شخص پورے دن میں 23 بادام کھاتا ہے ایک وقت میں تاب ہی وہ اس کی پوری باڈی میں طاقت پروائیڈ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اصل فائدہ اٹھانا وہ ناکسیمم 23 بادام ایک انسان کے لیے پورے دن میں بہت ہوتے ہیں اور اگر صبح نہار مو کھائیں گے تو اس کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا نمبر 2 ایپل سیب پورے دن میں اگر آپ نے کھانے تو صرف دو سے زیادہ نہیں کھانے وہ بھی جب آپ کو بریکفرسٹ یا لنچ کے بیچ میں لنچ یا ڈینر کی بیچ میں جب بھی آپ کو بھوک لگی ہو تب ہی آپ نے ایپل کا یوز کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھوک بھی مٹائے اور آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کریں ہم لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کھانے کے بعد فروڈ کھاتے ہیں حالانکہ کھانے کے بعد فروڈ کھانا آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں آپ کی باڈی کو اس کا اثر ہی نہیں اترتا اگر فروڈ کھانا ہے یا ایپل کھانا ہے تو کھانے سے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں لیکن پورے دن میں دو ایپل جو آپ کی باڈی کو اینرجیٹک رکھتے ہیں اور آپ کو پورا فائدہ دیتے ہیں نمبر تھری پانی پانی پورے دن میں کتنے گلاس پینہ چاہیے ہے کہ ہماری باڈی کو اس کا فائدہ پورے دن میں دو لٹر مطلب کہ چودہ سے سولہ گلاس بنتا ہے دو لٹر آپ پورے دن میں پانی پینے گے تب ہی آپ کی باڈی فریش رہے گی کھانے کے فوراں بعد کبھی بھی پانی نہ پینے سونے سے فوراں پہلے کبھی پانی نہ پینے ناشتے سے فوراں بعد کبھی پانی نہ پینے جب آپ صبح سو کے اٹھتے تو نہارمو آپ نے دو گلاس آرام رام سے تو پینے ہی پینے ہوتے اس کے بعد جب آپ نے جتنے گلاس پینے وہ بنتے ہیں چودہ گلاس وہ آپ بشک آرام رام سے کر کے پینے دو دو گھونٹ کر کے پینے یا ادھا ادھا گلاس کر کے پینے لیکن صبح سے لے کر رات تک جو آپ نے پانی پینا ہے وہ چودہ سے سولہ گلاس پانی پینا ہے نمبر فور رائس چاول سکسٹی گرام ایک وقت میں جو کہ چھے چاول کی چمچے بنتی ہیں آپ کو لگے گئے چھے چاولوں کی چمچے تو بہت کام ہے لیکن جب تک ہماری پلیڈ پوری بھرینا نا ہو چاولوں سے ہماری بھوک نہیں مٹتی لیکن جتنی آپ کی بوڈی کی ریکوائیڈ ہوتی ہے اتنی تو پوری ہو جاتی ہے باقی بھوک ساری آپ کی دماغ میں ہوتی ہے اور انکھوں میں ہوتی ہے اگر رائس کے اندر جو کابز ہیں اس کا فائدہ آپ نے لینا ہے تو چھے چاولوں کی چمچے وہ بھی ایک وقت میں کوگڈ ان کوگڈ نہیں نمبر فائی پینٹس موپھلی 42 گرام صرف سولہ اب آپ کو پھر لگے گا کہ سولہ پینٹس تو بہت کام ہے اصل میں ہمارے سامنے پورا پیکٹ پڑھا تو ہم مٹھیاں بھر کے کھا جاتے ہیں اور ہم اپنی بھوک اس سے مٹا دیتے ہیں جو فائدہ ہمیں ہونا ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا لیکن زیادہ کھا کے ہمیں constipation جیسی problem weight stack problem اور weight gain ہونا شروع ہوتا ہے especially سردیوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ موپھلی کھانے کے آپ کو فائدہ ہو تو سولہ سے زیادہ آپ نے نئی کھانی وہ بھی ایک وقت میں نمبر سیکس کشیو نٹ کاجو دس اور بس دس کاجو اگر آپ کھاتے ہیں bed کی اوپر لیٹ کے کھانے تو دس سے زیادہ نہ کھائیے گا نمبر ساون bread bread اگر آپ نے کھانی تو وہ بھی morning میں کھائیں اور دو سے زیادہ مت کھائیں اور وہ بھی brown bread کھائیں کیونکہ اس کے اندے جتنی کافز ہوتی وہ پورے دن میں انرجی دینے کیلئے بہت ہوتی ہیں white bread صرف موٹاپا ہے اور کچھ بھی نہیں نمبر ایٹ chicken 200 gram breast piece ہم لوگ chicken کی کڑائی بناتے ہیں جو اس کے اندے پروٹین ہوتی ہیں وہ 80% ویسی ڈیڈ ہو جاتی ہے oil میں گل کے اگر chicken کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 200 gram سے زیادہ chicken مت کھائیں وہ بھی ایک وقت میں اب 200 gram chicken کتنا بند ہے اگر آپ ایک chest piece لیتے ہیں اس کے اوپر سے پوری بوٹیاں اتار لیتے ہیں تو وہ 200 gram بند ہے نمبر 9 fish maximum 250 gram very high in protein اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی skin اچھی رہے hair falling کبھی نہ ہو آپ کی skin میں shine رہے اور آپ دیر تک جوان رہے Chinese لوگوں کی طرح تو fish کا استعمال اپنی زندگی میں لازمی کریں وہ بھی week میں دو مرتبہ لیکن ایک وقت میں 250 gram سے زیادہ آپ نے نئی کھانے نمبر 10 eggs مرد ہو یا عورت ہو پورے دن میں دو انڈے کھانے کھانے لیکن انڈے کھانے کا فائدہ آپ کو کب ہوتا ہے مورننگ میں best source of protein پورا دن آپ کو energetic رکھتی ہے آپ کی skin کو اچھا رکھتی ہے آپ کو بے وقت کی بھوک سے بچاتی ہے اس سے فائدے مند اور سستی چیز آپ کو نہیں ملی گی جو کہ آپ کی body کو اتنا فائدہ دیتی ہے میں میشہ کہتا ہوں کہ دو انڈے کھائیں اور ایک انڈا اپنے موہ پہ لگائیں اندر سے بھی fit رہیں گے skin بھی آپ کی tight رہے گی نمبر 11 چائے اگر چائے کے بغیر آپ پورا دن نہیں رہ سکتے تو دو کپ چائے پورے دن میں اناف ہوتی ہے وہ بھی tea bag والی اگر آپ دودھ پتی پینے کیا دیں تو وہ آپ کے ویٹ کو stuck رکھی گی اور آپ کے دل کو بھی نقصان دے گی tea bag والی جو چائے ہوتی ہے وہ گرم پانی کا کام کرتی وہ آپ کے پیٹ کی چربی پگھلانے میں بہت help کرتی ہے اور آپ کی body کو detox بھی کرتی لیکن پورے دن میں دو کپ لیکن ہم جب تک دودھ پتی نہ پینے تو ہمیں چائے پینے کا مزا نہیں آتا نمبر 12 banana kela پورے دن میں دو کلے enough ہوتے ہیں best source of carbs and energy اگر آپ جم کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا energy level low ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے دو کلے لے لے enough ہے اگر آپ walk کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے تو اس سے 15 سے 20 من پہلے دو کلے لے 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 enough ہے نمبر 13 green tea پورے دن میں ایک کپ وہ بھی رات کو سونے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کھانے کے فورم بات پی لیتے ہیں بھی رہیں گے بچا کچھا جو آپ کی باڈی میں چکنہٹ اور فیٹ ہوگی وہ کھینج کے باہر نکالے گا نمبر 14 dates خجور پورے دن میں پانچ یا چھے خجورے کھانا enough ہے اگر آپ بہت بزی ہیں اور باہر کینگ گیم ہیں اور کھانا کھانے کا time نہیں ہے energy level اپنا low محسوس کر رہے ہیں باڈی میں weakness اور تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو boost کرنے کے لیے پانچ سے چھے خجورے enough ہے اور اگر exercise کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ پانچ سے چھے خجورے کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کی جان کو ڈبل کر دیتی ہے best source of energy نمبر 15 بڑا گوشت ہو یا چھوٹا گوشت ہو پورے week میں صرف ایک مرتبہ استعمال کریں آپ uric acid colistrol level high blood pressure اور موٹاپے سے بچے رہیں گے ہم لوگ ہر چیز کی quantity کو اتنا بڑھا کے کھاتے ہیں تب ہیمیں satisfaction ملتی کہ اب ہمارا پیٹ بھر گیا ہے جب آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے تو آپ کا حازمہ سلو ہوگا اور جب آپ کا حازمہ سلو ہوگا تو آپ کا کھانا دیر بعد حضم ہوگا تو آپ کے اوپر موٹاپا ہی آئے گا اور کونسی پیشن جیسی پرابلم بھی آپ کو فیس کرنی پڑے گی ویگ میں ایک سے دو مرتبہ جو مرضی کھائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن شرط یو تھی کہ ریگل واغ اور باقی دین آپ بھائیٹ کرنی بھو بھی اپنی بڑی ٹائیب کے مطابقی کرنی آپ ساری جن کی fit رہیں گے مزید اچھی information لے کی آت رہی جو آپ کی غلط فہمی ادھور ہوتی رہے اور آپ کی صحیح رہے نیچرل اور نمبر وان سیت نمبر وان فورٹی فورٹی رہ پیٹیشن سٹارٹ وان دونہ ہاتھ تیو تری تری ایت تری نائن فورٹی فورٹی فارن سائٹ کے وان تیو تری تری سیون تری ایت تری نائن فورٹی ایک سیت نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں اس کے بھی تین سیت ہیں فورٹی تری ہاتھ بلکل سیدھے رکھ لیے آپ ہاتھ ہاتھ کو اوپر ترچ کریں گے ٹھیک ہے نیچے نہیں لے کے آئیں گے ایک سیت نمبر 2 سیت نمبر 40 رہ پیٹیشن سٹارٹ وان سلو 2 کوئی جلدی نہیں ہے 3 4 ہاتھ بلکل سیدھے رکھنے 4 5 ایک سیت نمبر 3 کے نمبر 3 سیت نمبر 30 30 رہ پیٹیشن سٹارٹ 1 2 سلو 3 کوئی جلدی نہیں ہے 4 29 30 30 فرنٹ کے 1 2 3 4 5 سیت نمبر 4 سیت نمبر 1 40 رہ پیٹیشن سٹارٹ 2 3 4 5 سیت نمبر 5 سیت نمبر 1 15 15 رہ پیٹیشن سٹارٹ 1 2 3 4 15 فرنٹ کے 1 2 3 ایک سیت نمبر 6 سیت نمبر 150 رہ پیٹیشن 1 2 3 4 اور آخری ایک سیت کیا کرنی ہے پیلکل ہاتھ اس تھی کیسے جوڑنے اور اوپر کی طرف لے کے جانا اوپر کی طرف مطلب کے اپنے سر کے اوپر سیت نمبر 140 رہ پیٹیشن سٹارٹ 1 2 3 4 محمد کارس رہ پیٹیشن فرمی اپنے اپنے لیتنیل اوپر کی طرف رہ پیٹیشن رہ پیٹیشن چاہیییہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی